دنیا میں بہت سے لوگ غیر معورائی اور معفوق الفطرت مخلوقات جیسے جن وغیرہ پر یقین رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مخلوقات ان پر قابض ہو سکتی ہیں ساتھ ہی ساتھ دنیا میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد بھی ہے جو کہ یقین رکھتے ہیں کہ دنیا میں جن بھوتنام کی کوئی مخلوق اپنا وجود نہیں رکھتی جہاں تک مذہب کی بات ہے اسلام جنوں کی موجودگی کا اقرار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب قرآن قریب میں جا بجا جنوں کا ذکر کیا ہے اور سورہ جن کے نام سے ایک مکمل سورہ نازل کی ہے دوستو اس ویڈیو میں بھی ہم جنوں اور چوڑلوں سے متعلق آپ کو ایسے واقعات سنائیں گے جن کو سن کے آپ کے رونکھٹے کھڑے ہو جائیں گے مگر اس سے پہلے کہ آپ کو ان واقعات کی طرف لے کر چلیں آپ دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ جیسے ہی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک اس کی انفرمیشن پہنچ جائے اور آپ اس نوٹفیکشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ویڈیو سے مستفید ہوں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے دوستو لیمو گوٹھ قبرستان گلشن اقبال کے خدمتگار انور اسلام نے بتایا ہے کہ یہ قبرستان بہت پرانا ہے اور اس کے حوالے سے کئی قصے کہانیاں مشہور ہیں کوئی کہتا ہے کس قبرستان میں جنات ہیں کوئی کہتا ہے کس قبرستان میں چڑے لیں رہتی ہیں تو کوئی یہاں پریوں کو دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے ان باتوں میں سے کچھ تو سچے بھی ہیں کیونکہ تمام باتوں کو جھوٹ نہیں کہا جا سکتا ایسا ہی ایک واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آ چکا ہے جب ایک روز دن بھر بارش جاری رہی ایک شخص کا انتقال ہو گیا جس کی تدفین کے لیے مجھ سے رابطہ کیا گیا میں نے مغرب کے بعد قبر کی کھدائی شروع کی اور عشاء کے بعد تک تدفین ہو گئی لوہ حکین کے جانے کے بعد میں بھی اپنا سامان سمیٹا اور چلتا بنا لیکن کچھ ہی دور جا کر دیکھا تو روشنی محسوس ہوئی وہاں چار عورتیں موجود تھیں جو دراصل چڑے لے تھیں ان کی ایک ایک آنکھ اور مو پر کان تھے مجھے بولی کہ تعویز کی وجہ سے بچ گئے ہو ورنہ خون پی جانا تھا اور پھر اچانک اس درخت میں ہوا کی طرح غائب ہو گئیں دوستو انور اسلام نے روزنامہ امت کو اپنی زندگی کا ایک سچا واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ میں اپنا بچپن اور جوانی اسی قبرستان میں گزاری ہے اور اب اپنا بڑھاپا بھی اسی قبرستان میں گزار رہا ہوں آج سے دس سال پہلے میرے ساتھ اس قبرستان میں ایک پرسرار واقعہ پیش آیا ہوا کچھ یوں تھا کہ دسمبر کے مہینے میں مجھے ایک قبر تیار کرنے کا کام ملا جس کی تدفین بعد نماز عشاء تھی اس دن بارش بھی ہوئی تھی جو کئی گھنٹے جاری رہی تھی شام میں جا کر اس بارش کا زو ٹوٹا تھا اور مغرب کے بعد میں نے قبر تیار کرنا شروع کی اور اپنے کام سے فارغ ہو کر میں مئیت کا انتظار کرنے لگا مئیت آتے آتے کوئی دس بجے کا وقت ہو گیا اور تدفین سے فارغ ہوتے وقت رات کے گیارہ بچ چکے تھے جس کے بعد لوگوں کی جانے کا انتظار کرنے لگا جب تمام لوگ قبرستان سے چلے گئے تو میں بھی اپنا سامان سے بیٹنا شروع کر دیا تمام کاموں سے فارغ ہو کر میں بھی گھر جانے لگا اور ابھی میں نے آدھا قبرستانی پار کیا تھا کہ میں نے دیکھا قبرستان کے اندر مدھم سی روشنی ہو رہی ہے اور کچھ افراد وہاں پر موجود ہیں اس صورتحال کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ ابھی تک تو قبرستان میں کوئی نہیں تھا پھر اچانک یہ لوگ قبرستان میں کہاں سے آگئے معاملے کا جائزہ لینے کے لیے میں بھی اس جانب روانہ ہوا جہاں روشنی ہو رہی تھی جب میں نزدیک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کچھ نوجوان لڑکیاں آگ جلا کر اس کے ارد گرد بیٹھی ہیں اور آپس میں کسی نامانوز زبان میں باتیں کر رہی ہیں میں جب ان کے نزدیک پہنچ گیا تو میں نے کڑکدار لہجے میں ان لڑکیوں کو مخاطب کیا جو تعداد میں چار تھی ان سے کہا کہ تم لوگ کون ہو اور اس وقت قبرستان میں کیا کر رہی ہو تمہارے گھر والوں کو معلوم ہے کس وقت تک قبرستان میں ہو میری آواز ان لڑکیوں نے سنی ان سنی کر دی اور پھر ایک لڑکی نے نیچے موں کیے ہوئے دیگر لڑکیوں کو کہا کہ دیکھا یہ آ گیا نا ہمارے پاس یہ جملہ سن کر اس کی دیگر ساتھی لڑکیا اپنے جگہ سے کھڑی ہو گئی اب جو میں نے غور سے ان کی جانب دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں کیونکہ ان کی ناک تھی اور نہ ہی مو تھا ان کے چہرے پر کان تھے اور صرف کان تھے اور کانوں کے ساتھ ساتھ ان کی چہرے پر آنکھیں بھی تھی جو کہ انتہائی سرخ تھیں اب جو میں نے بھاگنا چاہا تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں مضبوطی سے پکڑ لیے ہوں جنہیں میں کسی بھی طرح سے آزاد نہیں کرا پا رہا تھا جس کے بعد وہ جو بھی مخلوق تھیں میرے قریب آئیں اور جیسے ہی انہوں نے قریب آ کر مجھے چھونا چاہا ان کو ایسا جھٹکا لگا جیسے کوئی شخص بیدھیانی میں بجلی کا ننگا تار چھولے اس کے بعد میں سے ایک نے اپنی دیگر ساتھیوں کو کہا کہ اس کے پاس کوئی تعویز ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گی پھر اس لڑکی نے مجھے کہا کہ آج اس تعویز نے تجھے بچا لیا ورنہ آج تیرے خون سے اپنی بھوک مٹاتے اس کے بعد وہ تمام عجیب الخلقت لڑکیاں اس درخت کے اندر اس طرح داخل ہو گئیں جیسے وہ ہوا سے بنی ہوں اس کے بعد میرے پاؤں آزاد ہوئے اور میں وہاں سے بھاگ نکلا دوسرے دن میں نے اس واقعے کا ذکر ایک نورانی عمل کرنے والے عامل سے کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارا سامنا رات کو چڑے لوں سے ہوا تھا جو تمہیں اپنا شکار بنانا چاہتی تھی مگر تمہارے گلے میں جو تمہارے مرشد کا دیا ہوا تعویز ہے اس نے تمہاری جان بچا لی ہے اس کے بعد پھر کبھی وہ مخلوق یا چڑے لے مجھے دوبارہ نظر نہیں آئیں اور میں بھی قبرستان کے اس حصے میں صرف دن کے اوقات میں ہی جاتا ہوں دوستو ایک نوجوان نے جنات کی گبر پر شرط لگائی اور اس نوجوان کا پھر ایسا انجام ہوا کہ ایسی ایک حرکت کرنے سے پہلے بندہ اب سو بار سوچے گا ضرور تو دوستو آئیے سنتے ہیں اسی شخص کی زبانی اس کا واقعہ کہ اس کے ساتھ ایسا کیا واقعہ پیش آیا جس کو آج بھی وہ یاد کرتا ہے تو اس کے رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں دوستو وہ شخص کہتا ہے کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب موبائل تو تھے لیکن ابھی تک ہمارے گاؤں میں انٹرنیٹ نام کی کوئی شئے ہی موجود نہ تھی روزانہ کی بنیاد پر ہم چار دوست رات کو گھروں سے باہر چارپائی لے جاتے اور وہاں پر بیٹھ کر گب بازی کرتے تھے گرمیوں کا موسم ہوتا تھا بجلی معمول کے مطابق نہیں ہوتی تھی اور رات دیر تک گب شپے میں صروف رہتے تھے ایک دن ہماری بات جنات کے واقعات پر ہونے لگی کہ فلاں بزرگ گھوڑے پر سوار رات گئے گاؤں واپس لوٹ رہے تھے انہیں بکری ملی انہوں نے اسے اپنے گھوڑے کے اوپر لات دیا اور تھوڑی دور جا کر دیکھا تو بکری کی ٹانگیں بڑی ہو رہی تھی اس حد درجہ کی زمین کو چھونے لگیں ایسے واقعات تو میں شوق سے سنتا تھا لیکن اندر سے ڈر بھی لگ جاتا تھا گھر کی طرف روانہ ہو کر اسلم کو اپنے راستے پر لے آتا تاکہ اکیلا گھر کی طرف نہ جاؤں لیکن ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا کہ مجھے ڈر بھی لگتا ہے لیکن اسلم کو ان سب باتوں پر بلکل بھی بھروسہ نہیں تھا اور اس دن وہ بھی ان بزرگوں کی جناتی کسے کانیوں کا مزاکڑانے لگا ایک دن وسیم نے اسلم سے کہا تو پھر ٹھیک ہے شرط لگی تو مگر قبرستان کے فلان قبر پر یہ گندہ رومال اور اس کے اوپر اینٹ رکھ کر آ گئے تو مان لیں گے تمہیں بھی یہ قبر ایک بزرگ کی تھی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ پیر تھے ان کے بہت سے مرید میں جنات بھی تھے اسلم بولا اگر میں رکھایا تو پھر ہم مان لیں گے کہ یہ سب کچھ نہیں ہوتا اور تم شہر میں جس ہوتل کا نام لوگے وہاں پر تمہیں کھانا کھلائیں گے مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگا میں نے اسلم کو روکنا چاہا کہ وہ ایسی شرط نہ لگائے لیکن مجھے دوستوں کی اکثریت کے آگے ہارنا پڑا ہم سب اٹھ کر قبرستان کی طرف بڑھنے لگے میرے ذہن میں پہلے سے سنی قبرستان کی کہانیاں گھومنے لگیں کہ ایک بار ایسے ہی کسی نے شرط لگائی تھی اور وہ واپس نہیں آیا تھا اور یہ کہ اگر کبھی بھی جنات پر شرط لگائی جائے تو وہ عمل انہیں بالکل پسند نہیں جس پر وہ اور زیادہ تیش میں آ جاتے ہیں ایک بار تو یہ سننے کو ملا کہ کسی نے شرط لگائی اور دو دن بعد لاش نہر کے کنارے سے ملی اور ایک دن یہاں سے دو بچوں کے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی اس طرح ڈھیروں کے سے یکے بعد دیگرے ذہن میں چل رہے تھے گاؤں کے قبرستان سے مجھے ہمیشہ سے خوف آتا تھا میں گرمیوں کے دوپہر کو اور خاص کر کبھی اکیلے وہاں سے نہیں گزرتا تھا وہاں پر موجود برگت کا درخت ہے جس کی شاخن چھک کر زمین پر آ گئی ہیں ہم بچپن سے اسے دیکھتے آ رہے ہیں اور مجھے ہمیشہ اس درخت سے خوف آتا تھا جیسے وہاں جنات کا بسیرہ ہو اور میرے ذہن میں اچانک سے خیال آیا کہ جہاں اسلم نے اپنا رومال رکھنا ہے وہ قبر بھی تو اسی درخت کے نیچے ہے یوں ہی سوچتے سوچتے ہم منزل کے قریب آگئے جہاں ہمیں رکنا تھا یہاں سے اسلم کو اکیلے جانا تھا میں تب بھی اس کھیل کو رکنا چاہتا تھا لیکن اسلم چلا گیا اور ہم وہیں رک گئے ایک دوسرے کو چپ چاپ دیکھنے لگے وسیم خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا اسلم کو گئے ہوئے زیادہ وقت ہو گیا ہے ہمیں چل کر دیکھنا چاہیے مشتاق نے پریشانی کے عالم میں کہا ہم تینوں نے ہاں میں ہاں ملا دی اور اس قبرستان کے راستے پر نکل پڑے کچھ نزدیک پہنچنے پر مجھے یوں لگا جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو تھوڑا اور نزدیک پہنچنے پر رونے کی آواز نے شدت اختیار کر لی اس آواز میں ایک خوف تھا آواز چھوٹے بچے کی تھی لیکن ساتھ ہی بلیوں کی غرغراد بھی شامل تھی تھوڑی ہی دیر بعد سناٹا چھا گیا ہم برگت کے درخت کے قریب پہنچے تو وہ اسلم کو لیٹا ہوا پایا ہمارے عوثان خطا ہو گئے پاس پہنچے تو اسلم کی سانسیں چل رہی تھیں ہم نے فوراں اسی اٹھایا اور واپس آگئے ہسپتال میں تین دن اس کا علاج ہوتا رہا پیروں کے چکر بھکاٹے لیکن حالات جونکتوں رہی اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی وہ بولنا چاہتا تو بمشکل اپنے ہونٹوں کو ایک کونے میں سے لے جا کر کہتا شرد اسے نیند نہیں آتی تھی اور چوبیس گھنٹے آنکھیں کھلی رہتی تھی اکثر اوقات اس کے جسم سے درد اٹھتی لیکن وہ چیخ نہیں سکتا تھا صرف آنکھوں سے آنسو نکلتے رہتے اور مو سے جھاگ یوں ہی دس دن گزر گئے وہ جاگتا رہا آنکھوں سے آنسو بہاتا رہا اور پھر ایک دن وہ اس حالت میں اللہ کو پیارا ہو گیا یہ اس کے کل والے دن کی بات ہے ہم تینوں جب دعا کر کے اس کے گھر سے باہر نکلے تو ہماری نظر اس کے گھر کی دیوار پر پڑی جس پر وہی گندہ رمال دھرا پڑا تھا جو اسلم قبر پر رکھنے گیا تھا اسے دے کر ہم دہشت زدہ رہ گئے اور آج تک ہمیں اس کی موت کی حقیقی اسرار کا پردہ چاہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی دوستو آپ نے دیکھا کہ کیسے ہم نے ان دو واقعات میں آپ کو جنات کی حقیقت کے بارے میں بتایا کہ واقعی اس دنیا میں جنات کا قیام ہے اور جنات اس دنیا میں پائے جاتے ہیں لہٰذا ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کسرت سے کرنا چاہیے تاکہ ہم جنات کے شر سے محفوظ رہیں جیسے کہ پہلے شخص کو آیت القرصی نے بچا لیا اگر دوسرا شخص بھی ایسا ہی کوئی آیت القرصی اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کرتا تو شاید اس کی بھی زندگی بچ جاتی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جیسے ہی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹفیکشن پہنچ جائے اور آپ اس ویڈیو سے بروقت مستفید ہو جائیں دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوئی اکلی ویڈیو میں تب تک لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ